اے امام اے سنت تکھر اے امام اے dijب اعیم قدر سے پرکاہ راہیتoliچ سے اے حسیٰ martyr homer فرقہ وریت پھلاتے ہیں وہ نے کہنا جھوٹ نہ بولو وہ فرقہ پریت نہیں پھلاتے وہ ہمیں ہمارے اقاعت سمجھاتے ہیں سبحان اللہ وہ فرقہ وریت نہیں پھلاتے ہمیں ہمارے اقاعت سمجھاتے ہیں اے امام اہل سنت اے امیر کا رواہ حضرت ایاس گممن عصر کے روح رواہ جیوے 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 گممن علم کے مینار گممن آپ کی روحیں خطابت اللیی سم نبورس جوشمہ جیسے کہنے میں چل وقت شروق کی فیدی ہے موسیقی 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 ابو حریفہ پہلے فقی اور امام ہیں اگر آخری خلیفہ مکہ سے جاتا تو پہلا امام مکہ میں آتا اگر آخری خلیفہ مدینہ سے جاتا تو پہلا امام مدینہ میں آتا کیونکہ آخری خلیفہ یہ کوفہ سے گیا ہے تو پہلے امام نے وہاں آنا تھا جہاں سے آخری نے جانا تھا آخری مکہ سے جاتا پہلا مکہ میں آتا آخری مدینہ سے جاتا پہلا مدینہ میں آتا آخری کوفہ سے گیا ہے موسیقی 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 نمائند ہے خدا کا معنی ہم جو بند والے قرآن کے لفظ بھی اللہ کے نبی سے لیتے ہیں اُس کا معنی بھی اللہ کے نبی سے لیتے ہیں اگر لفظ قرآن مدینہ کے نبی سنو اور معنی مدینہ کے نبی سنو یہ جو بند ہے تو جی قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں میں نے کہا پھر تفصیل ذہن میں رکھنا جو شخص مدینے والے نبی سے قرآن کا لفظ لے معنی بمبئی سنے تو ذاکر نائک بنتا ہے لفظ مدینے کے نبی سے لے معنی قادیان سے لے تو غلام احمد قادیانی بنتا ہے لفظ مدینے کے نبی سے لے اور معنی یہ لہور سے لے تو غلام آمد پرویز بنتا ہے لفظ مدینے کے نبی سے لے اور معنی پجبیس سے لے تو نماتی بنتا ہے ہم لفظ مدینے کے نبی سے اور معنی بھی مدینے کے نبی سے لیتے ہیں سنت اے امام اے غل سنت اے امیر کا ارغا حضرت ایلیاس گھنمن حصر کے روحے روا جیوے 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 گھنمن علم کے گلدار گھنمن ذات تیری قلع اسلام کی دیوار ہے آپ کا کردار اہل حق کا چونکی دار ہے آپ کی گفتار کیا گفتار ہے تلوار ہے ہن دلائل آپ کے ہن دلائل آپ کے مثل سر تیغو سنا حضرت ایلیاس گھنمن حصر کے روحے روا اے امام اے غل سنت اے امام اے غل سنت اے امیر کا ارغا حضرت ایلیاس گھنمن حصر کے روحے روا جیوے 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 گھنمن حق کے چونکی دار گھنمن حادثوں سے جس کوئی لمحہ نہیں غاتل فراغ آدھیوں کی زد میں وہ دیوبند کا روشن چراغ جلوہائے علم سے کرتا ہے دل کو باغ باغ ہے زیابازی ہاں ہاں ہے زیابازی انہی جلووں سے روشن آشیاں حضرت ایلیاس گھنمن حصر کے روحے روا اے امام اے غل سنت اے امیر کا ارغا حضرت ایلیاس گھنمن حصر کے روحے روا جیوے 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 گھنمن فازی کے دلدار گھنمن موسیقی 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 اگر امتی اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہ ہوتا اللہ فرماتے انہاں کا پہم میتونہ پیغمبر کے لئے میتون کا الگ لفظ نہ لاتے پیغمبر کے لئے میتون کا لفظ الگ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امتی کی بہت الگ ہے پیغمبر کی بہت الگ ہے جیوے 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 گممن پازی کے دلدار گممن جیوے 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 گممن